ناظرین اکرام ہر سال پانچ فروی کو یوم یکجیت یہ کشمیر منایا جاتا ہے اور اس سسلے میں حکومت زیادہ متحرک نظر آتی ہے اور عمران خان کی حکومت کشمیریوں کے ساتھ کمیٹڈ ہے اس سسلے میں تین منسٹروں نے آج پی اے ڈی میں ایک مشترکہ پریس کنفرنس کی اور کل کے لاعے عمل کے بارے میں اعلان کیا جن میں شبلی فراز جناب شریار خان افریدی اور علی امین گنڈا پور سے اس سسلے میں ہم نے ان سے ایک اہم سوال بھی کیا جس کا انہوں نے جواب بھی دیا آپ کی خدمت پہ پیش ہے وہ پریس کنفرنس کی جلکیاں اور وہ سوال مقبولہ کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کیا تو اس پانچ فروری کے دن میں اور اس یہ ایک جہتی میں اور بھی جان آگئی ہے اور پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ہم اس بات پہ مصر ہیں کہ عالمی برادری انڈیا کے موڈی کے ان جارہانہ اقدامات جس میں کہ نہ صرف مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے بلکہ اور بھی جتنی اقلیت ہیں ہندوستان میں اس پہ بھی مختلف قسم کے ظلم برپا کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے کشمیری بھائیوں نے پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے یہ عذیتناک ٹائم گزارا ہے اس سے عالمی برادری کے ضمیر کو جاگنا چاہیے اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں بلکہ ڈیمانڈ کرتے ہیں عالمی برادری سے کہ وہ اس مسئلے پہ انڈیا پہ سفارتی تجارتی اور ہر قسم کا دباؤ ڈالے کہ کشمیر کی جو آزادی کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے میں یہاں پہ اس طریقے سے انفرمیشنل مجھے صاحب نے بتایا کلیر کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا کو ہندوستان کو پوری دنیا کو میسج دینا چاہتا ہوں اور پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افوار جو ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تھے ہیں اور جب تک ان کا حق نہیں ملے گا ان کے ساتھ رہیں گے جو ایک سادش کی ہے بھارت نے سپیشلی موڈی جو ایک فیسسٹ کے طور پر سامنے آیا ہے بیک اور ایک جمہوریہ سے اس نے بھارت کو کچھ اور ہی بنا دیا ہے اور اس نے جو ڈیموگرافی چین کرنے کی ایک سادش کی ہے جس کو ہم مصرد کرتے ہیں اس میں تقریباً وان پوائنٹ سیون میلین ستارہ لاکھ لوگوں کو بھی تک ڈومیسائل شکیے گئے ہیں کشمیر کی سیٹسنشیر پر اور ان کا پلان یہ ہے کہ ایک سال میں یہ اس کو تین میلین مزید بھی ڈومیسائل دیں گے ہم اس کو مصرد کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل لاس کی ویلیشن ہے یہ قوم متحدہ کی جو قراردادیں منظور ہونی ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کی جو ہے ویلیشن ہے میں یہاں بتاتا چلوں کہ کشمیری عوام کے ساتھ یا جہتی کا اظہار کرنے کے لیے صدر پاکستان کل آزاد کشمیر میں اسیملی سے وہاں پہ جائیں گے ملیں گے خطاب کریں گے مقبوض کشمیر کے عوام پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان کے ڈپلومیٹک مارڈل اور پلٹیکل سپورٹ کے شکر گزار ہیں کہ نہ صرف میں از اپرائی مینشور پاکستان بلکہ امبیسر آف کشمیر کشمیر کا کیس لے کے دنیا بر میں ہر فورم پہ اس کو اگر کروں گا مقبوض کشمیر کے عوام کلیر ورڈس میں چاہے انڈیا کتنا بھی ظلم کریں ہم اپنی تحریک تحریک حضور حق کی خود ارادیت کے لیے جاری ہے انہی سطح پر آواز اٹھائی جا رہی ہے اقوام آدم جس طرح سے کشمیر کو سن رہا ہے اور اس کو سمجھ رہا ہے یہ محترم وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی برولت ہے جس طرح سے وہ باہر نکلے کشمیر پر انہوں نے جو آواز اٹھائی یو این میں انہوں نے جس طرح سے کشمیر کا تذکرہ کیا ہمیں اس سے کافی پذیرائی ملی اور مسئلے کشمیر پہلے سے زیادہ اجابت ہوا دنیا جانتی ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں سب سے بڑا دہشتگرد ملک ہے یا دہشتگرد کوئی حکومت ہے تو وہ بھیجے کی ہے ابھی چھویر جنوری کو جو دھیلی میں یومی جمہوریہ منایا گیا آپ نے دیکھا وہاں بھی ایک اشارہ تھا کہ وہ لوگ بھی اس حکومت کو ناپسند کرتے ہیں اور پاکستان کے لئے ایک جذبہ رکھتے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کے لئے پاکستان کے لئے جو آواز اٹھی یہ ایک مثالی آواز تھی وہ الزام لگاتی ہے ہمیشہ کہ جناب علی عمران خان نے مودی کے ساتھ مل کر کشمیر کا سودا کر لیا اور یہ ایک اہم ایشو ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے ایک طرف تو آپ اتنی جتجتی منا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے اختلافات ہیں اس کو کیسے آپ کریں گے علی عمین گناپور صاحب مولانا فضل علمان صاحب کو بہتر جانتے ہیں آپ آپ بتائیں کہ یہ وہ اس طرح کا پروفیگنہ کیوں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال آپ کا افتادہ امپورٹن ہے کل پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کی میٹی تھی جس میں شیری رحمان صاحب جس میں تمام فرم دستگید صاحب نسال چیما صاحب تمام اپوزیشن دونوں پارٹیز کے خاص کر تمام اپوزیشن پارٹیز کے ممبران بھی تھے انہوں نے نہ صرف اس چیز کو رد کیا جو پیدین کے مختلف جرسوں میں یہ آواز یہ جمعہ کسا گیا جس کو میں دورانا بھی اور اس کو کسی لیول پر اس پر بات کرنا بھی توہین سمجھتا کیونکہ اس قوم کی جو کمیٹمنٹ کشمیر کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بات کشمیر کے ساتھ جو کمیٹمنٹ اس دلتی ماہو اس دلتی ماہو تمام سیکھوڑرز اس کی بساندھی گے سبسکرم بزنسٹمز نیوز